نمسکار دوستو دوستو گریراز سنگھ بی جے پی کے فائر برانڈ نیتا ہے بیہار سے آتے ہیں گریراز سنگھ نے پورے جوش کے ساتھ بیہار میں ہندو سواب ایمان یاترہ کی شروعات کی بھاگلپور سے اس یاترہ کی شروعات ہوئی گریراز سنگھ نے کہا کہ اس یاترہ کا مقصد بیہار کے ہندووں کو سنگٹھت کرنا ہے ہندو سواب ایمان کو جگانا ہے لیکن گریراز سنگھ کی یہ یاترہ محض چوبیس گھنٹے میں ہی پھوش ثابت ہو گئی کیونکہ خود بھارتی جنتہ پارٹی نے گریراز سنگھ کی اس یاترہ سے کنارہ کر لیا ہے بی جے پی کے پردیش ادھاکش دلیب جیسوال نے بیان دے دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ یہ یاترہ گریراز سنگھ کی نجی یاترہ ہے یہ بی جے پی کے بینر تلے نہیں ہے بی جے پی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے کہ مانینی گریراز سنگھ کی جو یاترہ ہے وہ کسی پارٹی کے بینر کے تحت نہیں اب دوستو دلیب جیسوال کا بیان آپ نے سنا گریراز سنگھ کی یاترہ پر ان کا بیان تھا لیکن یہ بیان آیا کیوں جے ڈیو نے پہلے ہی سوال کھڑے کر دیئے تھے جے ڈیو نے کہا تھا کہ سمبیدھان کی بات کریے سمبیدھان کے ملیوں کی بات کریے اس طرح سے باٹنے کی سیاست مت کریے اب میں آپ کو کچھ اور یاد دلانا چاہتا ہوں بی جے پی کے ایک اور ودھائک ہیں بیہار کے ہی ودھائک ہیں بھاجپا کے ودھائک ہیں انہوں نے کہا کہ سیمانچل کو کیندر شاسد پردیش بنا دینا چاہیے کیونکہ وہاں ہندو سرکشت نہیں ہے بہن بیٹیاں سرکشت نہیں ہیں اس لیے سیمانچل میں کٹیہار، ارریہ، پونیاں، کشنگنج ان زلوں کو ملا کر ایک کیندر شاسد پردیش بنا دینا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیتا مڑی اور دربھنگا میں بھی مائلائیں سرکشت نہیں ہیں اب بی جے پی کے ودھائک کا بیان اور بی جے پی کے نیتا بڑے نیتا گریراز سنگھ کی جو یاترہ ہے ان دونوں سٹیپس کو بی جے پی نے یہ مانا کہ یہ نیتیش کمار کو ناراض کرنے والی ہو سکتی ہیں اور اگر نیتیش کمار ناراض ہو گئے بدک گئے گڑ بندن توڑ کر الگ ہو گئے تھے جسوی کے ساتھ چلے گئے تب بیہار کے ودھان سبح چناؤں میں بی جے پی کا کیا ہوگا کیا بی جے پی ایک بار پھر ویپکش میں بیٹھنے کو مجبور ہو جائے گی اسی وجہ سے بی جے پی نے گریراز سنگھ کی یاترہ سے پلہ جھاڑ لیا اپنے کو الگ کر لیا دوستوں دلیب جے سوال کی بات کو آپ نے سنا لیکن دیش کے مشہور راجنے تک وشلے شک اشوک بان کھیڑے گریراز سنگھ کی یاترہ پر کیا کچھ کہتے ہیں وہ سننا بھی آپ کے لئے بہت ضروری ہے بھارت یادو جی کے ساتھ چرچہ میں کیا کچھ کہا وہ ہم آپ کو سناتے ہیں بھاجہ پا کہتے ہیں کہ گریراز سنگھ کی یاترہ ان کی نیچی یا ہم کو کوئی لینہ دینا نہیں تو گریراز کیابیلٹ میں منتری ہے وہ سمیدھان کی خلاف کام کرتے ہیں ایک منتری کی شپت لیتے ہیں سمیدھان کی شپت لے کے سانسد بنے ہیں وہ ایک جمعیدار پبلک لائک میں جی رہے ہیں یہ بھاجہ پا نے نیا رول نکالا ہے وہ اپنے لوگوں سے باتیں کرواتے ہیں اور سمیدھانے پر ڈیسون کرتے ہیں مطلب میں منہ کرتے جاؤں گا اور تو کرتے جانا میں منہ کرتے جاؤں گا اور تو کرتے جانا تو اپنا کام پورا کر لینا کیا موہن بھاگوات جی نے دسرے کے ریلی میں جو بھاشن دیا وہ اگر ہندو تو والا نہیں تھا کیا لگاتار جو اترپردیش میں ہو رہا ہے یا بنگال میں ہو رہا ہے کیا یہ اگر ہندو تو نہیں ہے کیا ایک سٹنگ ایم ایل اے جو پورو منتری تھا اس کی ہتیا کی جاتی ہے دندہارے مومبی پولیس کے ناپ کے نیچے جبکہ اس کو وائز سیکیورٹی کی فائل مو ہو چکی تھی ٹھیٹ تھی ان کو اس کے بعد بھی جائز سرنام کا نعرہ لگاتے ہیں ہتیا رہے والے کہتے کی جائز سرنام کے نام پر مارا اور سوشل میڈیا میں تمام اندھ بھکت مارنے والوں کو ہیرو بناتے ہیں دوستو گرراز سنگھ اپنی ہی پارٹی میں الگ تھلک پڑ گئے ہیں بی جے پی نے ان سے کنارہ کر لیا ہے گرراز سنگھ چلے تھے ہندووں کے نیتہ بننے ہندو زردہ سمرات بننے لیکن بی جے پی نے ان کی دور کاٹ دی ہے بی جے پی نے کہہ دیا کہ آپ کی یاطرہ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں یہ بی جے پی کے بینر تلے یاطرہ نہیں ہے دراصل بی جے پی نتیش کمار کی ناراضگی سے گھبرا گئی ہے نتیش کمار گرراز سنگھ کی یاطرہ پر خاصے ناراض بتائے جا رہے تھے اسی وجہ سے بی جے پی نے گرراز سنگھ سے پلہ جارنے میں ہی اپنا اور اپنی پارٹی کا فائدہ سمجھا ہے بی جے پی نیتاؤں کو سمجھ آنے لگا ہے کہ اگر گرراز سنگھ کے ساتھ بی جے پی کے نیتا شامل ہو گئے تو نتیش کمار ایک منٹ نہیں لگائیں گے اور بیہار میں گڑ بندھن ٹوٹ جائے گا سرکار گر جائے گی اور صرف بیہار میں سرکار نہیں گرے گی دوستوں دلی میں نریندر موڈی کی ستہ بھی ہلنے لگے گی یعنی دھبرا کر بھارتی جنتا پارٹی نے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں وہ بی جے پی جو ہندو ہندو کی بات کرتی ہے لیکن بیہار میں سرکلر دکھنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ گڑ بندھن نتیش کمار کے ساتھ ہے دوستوں اس خبر میں فیلال اتنا ہی آپ کی جو بھی رائے ہو اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا